مینیفیسٹیشن کی اب میں بات کرنا چاہوں گا پہلے تھوڑا سا آرڈینس کو بھی بتا دوں کہ یہ ایکچلی ہے کیا شیخ مینیفیسٹیشن بھی بودھسٹ اور ہندو مونکس کا ہی آپ سمجھ لیں بیک گراؤنڈ وہی سے آ رہا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ آ جا کے انسان خیالات ہیں ہماری ساری چیزیں خیالات کی وجہ سے ہوتی تو جو خیال ہم اپنے ذہن میں لائیں گے اس کو وہ کہتے ہیں پاور آف ویجوالائزیشن وہ چیز ہماری زندگی میں مینیفیسٹ ہو جائے گی وہ کوپذیر ہو جائے گی مثال کے طور پر ایک بندہ صبح اٹھتے یہ خیال کرتا ہے کہ آج وہ گاڑی لے رہا ہے اور وہ گاڑی لینا چاہتا ہے اور وہ اس کلر کی گاڑی ہے وہ سوچتا رہتا ہے بہت پاورفل تھوڑس اپنے مائنڈ میں لاتا ہے فوکس رہتا ہے تو یونیورس کی ساری کی ساری انرجی اس کی ہیلپ کرنے میں لگ جاتی ہے اور اس چیز کو اس کے لیے آسان کرنے میں جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور الٹی میٹلی وہ وہ چیز وہ پا لیتا ہے جیسے میں ایک ایکٹر کو سن رہا تھا اس نے کہا جی کہ میں نے یہ امیجن کرنا شروع کر دیا کہ ٹین ملین ڈالر کا چیک جو ہے نا وہ میرے پاس ہے اور میں ڈیلی اس کو سوچتا تھا ویجوالائز کرتا تھا اور کہتے کہ ایسا ہی ہوا میں نے اتنے پیسے جو ہے وہ کما لیے میرے لیے وہ چیزیں ہموار ہوتی گئیں وہ سب کچھ میرے پلیٹ میں آکے جو ہے وہ آ گیا تو اس کو مینیفیسٹیشن کو تین چار اس کے کونسپٹس اگر میں اور بتاؤں کہ اس کا بیک گراؤنڈ مزید ایک تو شیخ law of attraction یہ بڑا ایک فیمس law آج کل ہمارے سائیکولوجسٹ میں کچھ سائیکولوجسٹ میں کچھ NLP پریکٹیشنرز میں ہے کہ جو آپ سوچیں گے وہ یہ آپ اٹریک کر لیں گے سیدھی سی بات لیکن new thought spirituality جو ایک موومنٹ چلی تھی یورپ میں اس میں ایک کونسپٹ تھا کہ پینتھیزم جو آج آکے پینتھیزم ہے کہ دیکھیں all the universe is God God is basically universe and this God is ever expanding یہ expand کر رہا ہے یہ God this God is full of energy اور چونکہ اب universe ساری کی ساری God ہے تو پھر ہم بھی ظاہر ہے اسی کا حصہ ہے God کا ہی حصہ ہے تو ہمارے اندر ایک divine being موجود ہے ایک divine power موجود ہے تو یہ buddhist اور یہ جو ہندو منگس ہیں یہ یہاں سے background لاتے ہیں کہ اس divine side کو آپ باہر نکالیں جب وہ divine side باہر نکلے گی تو آپ super human abilities پا لیں گے divine power بھی آپ بس آجائے گے divine power آپ دو دو مہینے بھوکے رہ جائیں گے ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ الٹے لٹک جائیں کہیں اور بس وہ focus maintain اپنا کریں یہ چیزیں بڑی عجیب و غریب جو ہے وہ مجھے لگتی manifestation کے ہونے اجسل میں دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے دو پہلو ہیں آپ کی اس بات کے جی جی اور دونوں ہی اپنی پنی جگہ بہت اہام ہیں ایک تو اس کا جو concept کیا ہے یہ جی اور اس کے پیچھے اس کی history کیا اس concept کی اور اصل میں اس میں پیچھے عقیدہ کیا ہے صحیح اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو actual اس کی existence ہے وہ جہاں تک تعلق ہے اس کی actual existence کا کہ آپ جو چیز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے راستے آسان ہو جاتے ہیں positive or negative یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جو بھی کچھ آپ سوچتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بلاخر آپ وہ کر گزرتے ہیں یا کر پاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کوئی جدر جانا چاہتا ہے اس کو پیر دیتے ہیں صحیح اس میں کونسی بات ہے اللہ تعالیٰ اسباب آسان کر دیتا ہے جس نے کہیں جانا ہے جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہوں کو اپنا راستہ بتا دیتے ہیں تو یہ دونوں طرف کوئی شخص اگر جانا چاہتا ہے تو اللہ کی طرف سے تو رستے آسان ہو جاتے ہیں اب یہ ہر شخص کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کدھر جانا چاہتا ہے تو یہ کدھر جانا چاہتا ہے میں پہلے بھی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی انہم العمال بن نیات تو نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے اس کا تعلق دل و دماغ کے ساتھ تو وہ دل و دماغ میں جو کچھ ہے وہ خیالات ہیں تو خیالات اور اس کے جو ظاہری عمال ہیں دونوں کے مطابق کوئی شخص کہیں جانا چاہتا ہے تو وہ ادھر کو اللہ تعالیٰ اس کا رستہ آسان کر دیتے ہیں یہ بات عملا موجود ہے لہٰذا قرآن نے سادہ بات کہہ دی انہا دیناہ السبیلہ امہ شاکرم و امہ کفورہ دونوں رستے ہم نے بتا دی ہیں کوئی ادھر جانا چاہے کوئی ادھر چلا جائے کوئی ادھر جانا چاہے ادھر چلا جائے خیر اور شرک یہ بھی میرے خیال وہی کونسسس وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّهَا فَأَلْحَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَهَا کہ ہم نے نفس کو سوارا اور اس کے اندر ہم نے الہام کر دیا اس میں برائی بھی الہام کر دی اور اس میں نیکی بھی الہام کر دی اب اس میں نیکی بھی موجود ہے برائی بھی موجود ہے آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو نیکی کو ڈیویلپ کر لیں تھرہو پریکٹس تو وہ غالب آ جائے گی آپ کی بدی کے اوپر وہ مغلوب ہو جائے گی اور یہ ڈومینٹ کر جائے گی اور اس کے مطابق آپ کے رستے آسان ہوتے چلے جائیں اور اس کو ایک اور حدیث میں اس طرح سے بھی کہا گیا کہ جہاں جو حدیث کدسی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے اَنَا عِنْدَ وَنِ عَبْدِ بِ سبحان اللہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کر رہا ہوں اب بندہ جو جس طرح کا گمان کرتا ہے اچھا اس میں اصل میں ہر شخص جو گمان کر رہا ہوتا ہے اس کے امکانات بھی وہ اپنے ذہن سے سوچ رہا ہوتا ہے ایسی اچھا اس کا تعلق کوئی خاص مانکس یا یوگیوں کے ساتھ صرف نہیں ہے ہم اپنے مثلا آپ یہاں سے اسلامباد سفر شروع کرتے ہیں آپ کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ میں انشاءاللہ خیریت سے پہنچ جاؤں گا دوسرا خیال آتا ہے کہ شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے تیسرا خیال آتا ہے گاڑی خراب نہ ہو جائے اچھا یہ سارے خیالات آ رہے ہوتے ہیں اچھا جس شخص کی یہ جو تخیل کی قوت ہے وہ زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ٹھیک بات ہے وہ زیادہ تر سوچ لیں یہ ممکن ہے صحیح میری ایک بہن ہے اور وہ جب ہم اکٹھے ہوتے تھے اب تو خیال ماشاءاللہ وہ پوتوں والی ہے دوتوں والی ہے تو وہ جب ہم گھر میں ہوتے تھے تو وہ کہا کرتی تھے ہم نے کوئی واقعہ ہو جانا اس نے کہنا مجھے پہلے ہی پتا تھا یہ اکثر ہوتی ہے خواتین کی آدمی مجھے پہلے ہی پتا تھا ایسے ہو جانا وہ جب پہلے ہی پتا ہم اس کو کہتے تھے کہ تم نہ پہلے بتا دیا کرو کہ کیا ہونے والا ہے پہلے تو نہیں مجھے پتا تھے مجھے پتا تھے